بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویور کیا حال چل ہے آپ کا کیسے ہیں جب آپ ہم امید کرتے ہیں بلکل صحیح ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے خاندرستی دے اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سمم آمین تو آج جناب ہم پکانے لگے ہیں گوشت تو گوشت میں کس طرح بنا رہی ہوں تھوڑے تھوڑی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو گوشت یوں پکا رہی ہوں کہ آج میں نے بھائی جان لوگوں کو بلایا ہے اپنی طرف میں نے کہا چلے آئیں آج نا کھانا بیٹھ کے کٹھے کھاتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کی طرف کی تھی تو پھر موقع نہیں ملا کہ ان کو بلائیں تو میں نے کہا چلے آج ہوں آج سارے کٹھے نا بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو یوں جی میں نے گوشت دیا ڈال اور کیا کیا پکاتی ہوں کس طرح ہم آج انجوائے کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ولوگ کو انجوائے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں پر دیکھیں گوشت میں کتنا پانی چھوڑا ہے میں نے کہا ایک تھوٹا سنا بیو آپ کو دکھاؤں اچھا جی ادھر مجھے تقریب ہی پندرہ سے بیس منٹ لگے گوشت کا پانی پشک کرنے میں اب دیکھتے ذرہ سا پانی رہ گیا اور میں بھی ساتھے سیمپل طریقے سے گوشت پکاتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے تین پیاز کٹے ہیں یہ کڑی پتہ دو پہ توڑ لیا اور یہ دو ٹوماتر ہیں سبز مچیسی میں کٹ کے ڈال دی ادھر اگلسن کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسالے بغیرہ جو اس میں ڈال کے سیمپل طریقے سے اس میں ڈالوں گی پانی اور جیسے گوشت گال جائے گا پھر اس کو بھونوں گی یہ بڑا اچھا سا ہمارا گوشت تیار ہو جائے گا تو ان پیاز وغیرہ ان کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں تھوڑے سی میں نبک ملچ مسالے ڈالیں اور جناب ایک کالی مرچے موڑی ڈالچینی کا ایکٹو گرہ لاؤنگے تین سے چار اور صورت مرچے حسبے ضرورت سوکہ دنیا اور زیرہ پیسا و سوکہ دنیا نمک خلدی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر اگر آپ پچھا لگ رہا ہوں ویڈیو کو ڈائک کریں پیارا ساکمنٹ کریں اور ہمارے ساتھ رہیں اگر آپ پنجوائیں کریں اچھا جی یہاں پر میں نے دھنیے پدینے کی چٹنی جو وہ تیار کر لیے دئی میں یہاں پر میں نے فریج میں پہلے بنا کر رکھی ہوئی تھی اور جی دئی ہمارا یہ ہے جی اسے لنگا کا یہ دیکھا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر دیکھیں انہوں نے گائے کی کوٹا بھی بنائی ہوئی ہے تو اب چلتے ہیں اپنے سالن کے طرف آپ کو لکھاتے ہیں کہ ہمارا سالن کہاں تک پہنچا ٹھیک ہے جی اچھا جی دس پندرہ منگ کے بعد میں نے پریشر کھولیا ہے تو دیکھیں پانی خوشک ہو گیا اور گوش جو وہ بھی گال گیا تو ابھی میں اس کا پانی بلکل خوشک کر کے اس میں گی ڈال گیا اس پر جونتی ہوں تو آپ کو لکھاتی ہوں کہ میں سالن کس طرح کا بنا رہی ہے ٹھیک ہے جی یہاں دیکھیں جی ہمارانک گوشت ہو گیا یہ دیکھیں کہ اس میں چھوڑ دیا ہے مسائلے والا بلکل بڑا پیارا سا خوشک سا ابھی میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال بھی زیادہ نہیں ڈالوں صرف میں نے ہلکا سا رسمیسہ سا بنا رہا ہے ٹھیک ہے میں نے صرف ایک کلاس پانی کا ڈالا ہے کیونکہ مجھے بلکل رسمیسہ سا بنا رہا ہے ٹھیک ہے چلنج میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھیں چیز مارا سالن کتنا خوبصورت سا تیار ہو گیا جیسے کورما ہوتا ہے اور اتنی آسانی سے پکنے والا یہ دیکھیں آپ بھی میری اس ریسپی کو ٹرائی دیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کا سالنگ کیسا بنایا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں اکتیو ٹکن پھر اور کیا پکانا ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں اور دکھاتی ہوں اچھا یہ سالنگیا ہے بالن ساتھ میں بناؤں گی بریانی بریانی کے لیے یہ دیکھیں چکن بلکہ ہم سب باہت گئے ہوئے تھے تو یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح کا کاغذ ہوتا ہے جس کے اندر وہ گوش ڈال کے دیتے ہیں یہ دیکھیں اوپر نا اپنا لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ حلال ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کا کاغذ میں چکن کیمہ گوشت وغیرہ سب کو اسی طرح کا کاغذ ہوتا ہے اور پلاسٹک کے کاغذ جو اس میں بھی ڈال دیتے ہیں یہ رہا ہمارا چکن اس کو میں دھولوں پھٹا پھٹ پھر آپ سے دھولتی ہوں دوبارہ سے یہاں جی گوشت میں نے تو لیا چکن کو میں نے ساپ ستھرا کار لیا تو چکن دونے کے بعد یہاں پر میں نے لیمو اور نا تماتر جو وہ کاغذ لیا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریانی بنانی ہے ادھر جی الحمدللہ ہم نے اپنا نا دیکھ کے لیے جو چول ہیں وہ بھی تو گرہ کے لیے دیکھے جی ادھر میں نے یہ دیکھیں تماتر اور سبت مچے جو ڈالنے کے لیے نا دھوکے کاغنی ہیں اور ساتھ میں نے ایکسرا دو تماتر اور بھی نکال لیا میں نے کہا اگر اور ضرور پڑی نا کام لگے تو پھر اور ڈال دوں گی اور ساتھ ادھر ادھر جی ادھر اکر لسن کا پیسٹ جو میں نے کوٹ کے فریج میں رکھا تھا وہ نکال لیا ڈالنے کے لیے اور جناب علیہ یہاں پر ساتھ بریانی بنانی سادھا بھی نکال دیا ہے اس دیکھچے میں پانی ڈال کے رکھ دیا ہے اس کو چابلوں کو بھالنے کے لیے ادھر پیاز رکھ دیا ہے پکنے کے لیے تو یہ ہماری آج کی ویڈیو ڈیڈی ڈیٹین سمجھ لیں نارمل بلوگ سمجھ لیں جو آپ کا دل کرتا ہے یہ سمجھ لیں کہ ہم مل کے آج کھانا کھانے لگے جیسے میں نے آپ کو بتایا جاکہ ہمارا دل تھکھتے بیٹھے کھانا کھائیں اور آج میں تھوڑا تھوڑا آپ کے ساتھ اس لی بلوگ شیئر کرنے چلیں تھوڑا سا ہمارا آگے جاتا ہے بلوگ پھر آپ سے دباع سے ملکوں اچھا جی ادھر میں نے پیاز جو تھا میں نے آپ کو شاید دکھایا یہ مجھے یادی بول گیا آپ کو دکھانے کا کچھ پیاز جو ہے میں نے سوتے کر کے اس طرح نکال لیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے کچھ جو ہے میں نے اس طرح براؤن کر کے نکال لیا بریانی میں ڈالنے کے لیے اپنا اپنا طریقہ ہوتا بریانی کا میں اس طرح پکا رہی تو اسی گیر کے اندر میں نے تھوڑا سا زیرہ مطلب سوکر کھڑے مسالے ڈال کے بیچ میں چکن ڈال دیا چکن ہمارا براؤن تو پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں میں بریانی کس طرح پکا رہی ہوں پہلو تے پراؤن گوشت ہو گیا ہے ساڑا فرائی تو اس میں اب میں ڈال رہی ہوں پیاز بسم اللہ الرحمن 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 ویلکم ٹوٹالیا پاکستان میکس بلوگ چینل اور جناب آپ کو پاکستانی فوڈ ان اٹلی پاکستانی لائف ان اٹلی آپ کو کیسے لگتی آپ نے ہمیں بتانا ہے ٹھیک ہے جی اور ہماری احسان احسان ریسپی پیار پیار اسے بلوگ آپ کو کیسے لگتے ہیں ساتھی جی میں نے سبر مرچیں اور ٹوٹالیا جو وہ بھی سوپ دیئے ہیں تو یہ ہمارا سٹائل ہے بریانی پکانے کا ہماری نو ساس کی ڈڑائی بھی آپ سنیں پانڈیوں کے ساتھ جو رہی ہے دراصلال ہماری کھولی تھی ہماری کھڑگی تو وہ میں نے آپ کو بتائی ہے ویسے ہمارا نو ساس کا ماشاء اللہ الحمداللہ بہت اچھا سلوک ہے تو آپ پین پانیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے دعا کرنا ہماری ساری جنگی ایسے ہی گلر ہے ٹھیک ہے جی اور باقی کے مسالے اس میں سوٹنے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہیں یہ رہیں سوکے مسالے بسم اللہ الحمداللہ جس میں صرف مرچ سوکا دنیا پیسا ہوا لال مرچ نمک بس یہی مسالے ہیں کچھ میں نے ہری مرچیں ڈال دی تھی کچھ میں نے یہ ڈالا تھا بریانی مسالہ اور تھوڑا سا یہ ٹماتر کا پیسٹ کچھ فریش ٹماتر بسم اللہ الحمداللہ تو یہ ہو گیا جی ہمارا مسالہ اس کے لیے چکن کے لیے اور چکن ہو گیا ہمارا بریانی کے لیے تو میں اس کو پھٹا پھٹا پکاتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو ساتھ ہی میں نے در پانی پکنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پر جی اٹلی میں ہمارا چھوٹا سا گارڈن دیکھ لیا آپ ہیں یہ میں نے پدینہ لگایا آبا گار یہاں پر مسئلہ یہ کہ میرے گھر میں بیلکون ہی ہے اگر بیلکون ہی نہ ہو تو بندہ یہ کہاں لگائے تو ہم نے پہلے بھی ایک دو گملے رکھے ہوئے تھے جس میں کوار گندل اس طرح دھنیاں وغیرہ میں نے لگایا تھا تو وہ ہم نا اس کو ہم نے یہاں رکھا دیا ٹھیک ہے جی ایسے باہر تو کسی نے پولیس والوں کو فون کر دیا پھر انہوں نے ہمیں فون کر کے بولا کہ اس کو چکو کسی کے سارو میں وجہ سار پھٹا جائے گا پھر تم لوگ کو چلان ہوگا پیسے دینے پڑیں گے پھر ہم نے وہ بھائی جان کو دے دیا ہم نے بولا آپ کا پنے گار راکھ لیں کیونکہ ہمارے گار تو جگہ نہیں تو پھر میرا دیر گھبرایا ہے میں نے پھر یہ دیکھنا پدینہ لگایا فالحمدلہ دیکھیں ہمارا کتنا سارا پدینہ جو نہ ہو تیار ہو گیا ہے تو ابھی میں اس کو توڑنے آئی ہوں اس میں پانی میں ڈالنے کے لئے توڑتے ہیں پدینہ کی پتیاں خوبصورت سی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسے تو پدینہ میرے پاس پڑا فریج میں بھی ہے لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ گھر کا جو پدینہ ہم نے اپنا فریش لگایا ہے لگایا ہے تو اس کا کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے تو بیسے بھی اس کو میں توڑتی رہتی ہیں اس طرح کر کے پتے سے توڑتی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ان کو میں توڑتی ہیں پھر میں جا کے بریانی کے پانی میں ڈالتی ہیں پانی میں میں نے ڈالیا ہے لیمون زیرا کچھ ڈالچینی کے ٹکرے اور لونگ پر یہاں پر میں نے ڈال دیا اپنا پردینہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ہم نے گھر پہ لگایا ہے اپنے گملے میں اچھا جی بات یہ ہے گاللہ اس طرح ہے چکن شکن جڑانو ماشاءاللہ حمداللہ ہو گیا تیار مسالہ بھی ہمارے آئچ میں اچھا خاص ہے بریانی میں یہ دیکھیں تو بریانی ریسپی بھی ہوگی آپ کے ساتھ ڈیلی روٹین بھی ہوگی تو دوسرا آئیٹ اٹلی میں پاکستانی فوڈ بھی ہو گیا آپ کے ساتھ شیئر ٹھیک ہے جی تو آج میری نور آنی جہنا اس کی تیہ کیا تھی کہ ماما آپ آج نا آرام ہی کریں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا آج دادو اکیلی کام نہیں کریں دادو چواری آج کلی کام کرن رہی جی ٹھیک ہے جی اچھا جی ادھر ہمارا پانی جو نا پکنے لگیا تھا تو میں نے اس میں چاول جو نا وہ ڈھال دیئے یعنی کہ میں نے چاول سوٹ دیئے تو اس کے ساتھ ساتھی جی ایک ہمارے بھائی جان ہے بہت ہی اچھے اور پیارے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تاندرستی دے تاہر محمود ولوگز تو انہوں نے گلا کیا تھا کہ ہمارا نام نہیں لیا آج میں سپیشل ان کا شکریہ دعا کرتی ہوں اور ان کو دیر ساری دھوائیں دیتی ہوں دل سے دھوائیں دیتی ہوں انہوں نے بھی انوائٹ کیا تھا لیکن جب انہوں نے انوائٹ کیا تھا اس وقت نہ ان کی آنے کی ٹائم ہو چکا تھا واپس کیونکہ انہوں نے بولا تھا شیخ پرے سے شاید انہوں نے سرگودہ بولا تھا کہ وہاں سے دور نہیں ہے تو اس وقت یہ واپس آنے والے تھے منات صاحب اس وجہ سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو آپ کا بھی بہت شکریہ تھا دل سے شکریہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سیتہ اندرستی دیت بھائی جان پاکستان آئے تو پھر ضرور ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ میں باقی سب بین وائیوں پر سب اپنے سبسکرائبروں کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ ان کے تعاون کے وجہ سے یہاں تک پہنچیں اور آگے بھی ان کے تعاون کے منتظر ہیں کیونکہ اگر وہ تعاون ہمارے ساتھ کریں گے تو پھر ہمارا وچ ٹیم پورا ہونا ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں درہ چاول پکتے ہیں پھر آپ سے ملتی ہوں آپ سب کا بہت شکریہ اچھا جی ادھر دیکھیں ہمارے چاول جو ہے وہ بوائل ہو گئے ہیں اپل گئے ہیں ابھی میں اس کا پانی لگی ہیں نکالنے پھر ہم بریانی کو لگاتے ہیں دم تو چاولوں کا پانی نکالتے وہاں سے لے لے اپنی شکریہ تو میں اپنے ایک اور بھائی کا شکریہ دعا کرتی وہ بھی بہت اچھے بھائی ہیں تو مانی ولوکس ہیبا مانی ولوکس ٹھیک ہے جی ہیبا مانی ولوکس والے بھائی وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے ان کے بھی ہزار سبسکرائبر ہونے والے ہیں ہمیں تو بیسے سوا چار سال ہو گئے ہیں چینل چلا کے سوا چار سال کے اندر جا کے ہمارے نا سبسکرائبر جو وہ پورے ہوئے ہیں اور واش ڈیم ابھی تک پتا نہیں کدھر کا کدھر لٹکرا ابھی پتا نہیں واش ڈیم کا پورا ہوگا سب بہن بھائیوں کا بہت شکریہ جی دل سے شکریہ اچھا جی چاول دیئے ڈال چاولوں کے اپر اب ہم پیاز سوٹ رہے ہیں ابھی ہم نے چاول جو آ دے وہ ڈالنے ہیں بیچ میں جو ہے ہم یہ چیزیں ڈالنے ہیں ابھی ٹماٹر اور لیمون جو ہے وہ رہتا ہے یہ لیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن باقی کے جو چاول بچائے تھے ہم نے لکا کے جو رکھے تھے جو آپ کو نہیں دکھائے تھے وہ بھی ڈال دیئے ٹھیک ہے جی اچھا جی ادھر دیکھیں چاولوں کی تیہ گئی لگی اس پہ میں نے ڈال دیا کلر بریانی کے لیے آج میں نے دو رنگ ڈالے رہے ہیں مطنجر علی بریانی بنایا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے ایسا نوکہ آپ ایک ہی کلر ڈالیں پھر میرے جیسی بریانی پکینا پھر آپ کو ادھر آنا پڑے اٹلی میں اٹلی ولوگ سالوں کے گارہ آپ کو آنا پڑے ٹھیک ہے ابھی میں سکر باتی دم پھر آپ کو فائنل دکھاتے ہیں کہ ہماری بریانی بنی کیا ٹھیک ہے یہ ادھر پانڈے تو لندہ ہے نونا دیواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہماری بریانی ہوگی ہے تیار ابھی اس کو ہم کرتے ہیں میکس ہم کھاتے ہیں جس جس پیمپرا نے کھانا ہے وہ آج ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا دراصل جی نورا نکالا یہ جو نا یہ وہ گھنے پہ درد ہو رہی تو وہ کہہ رہی مجھ سے ہلانے نہیں ہو رہا میں نے کہا چلو جاؤ پھر میں ہلاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی بریوز آپ دیکھیں انجوائے کریں ہم کھاتے ہیں بریانی اور اگر ہمارا روٹی کو دل کیا تو بھی ہم بنا لیں گے اگر آپ کا دل ہو کھانے کا تو آج آئیں اور کھائیں ٹھیک ہے جی خوبصورت بہت ہی مزے کی بریانی ہماری تیار ہوگی خوشبو سون کے ہمارے آرہی یقین جانے بھی اتنی پیاری خوشبو آرہی ہے آپ بھی آرہی ہے یہ ہم دیکھ چاہ اندر ہی لے چاولوں والا اور یہ سالل والا بھی اندر ہی لے پریشن یہاں پر مناث صاحب بیٹھے کھانا کھا رہے اور مناث صاحب بازن پینا درد ہو مناث صاحب کیا آیا جی بس تو روٹی لگ ایسے بیٹھے 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 چاول اور سالل سالل مکس سیلڈ نہیں لیا یہ ہمارے سوسر اللہ ان کو جنر نصیب کرے اببا جی کی طرح کھا رہے کہتے ہیں اببا جی اس طرح کھاتے تھے وہ اس طرح کھا رہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سالل چٹنی اور روٹی وہ کشمیری کھاتے ہیں اچھ منا صاحب کچھ بتانے لگے یہ ایک بندہ کھا رہا ہے دیکھیں اس کی یہ پلیٹ ہے کتنی خوبصورت سجائی ہے کھانت ہم سب کھانا کھاتے ہیں تو آپ سے چاہتے ہیں جازد اور ویڈیو کرتے ہیں ختم پھر ملتے آپ سے کس اللہ حافظ میٹھے میں ہم نے بنائی سیمیاں یہ اندر بعد میں نہیں لے کے جانی تھی میں کہا چلیں ویڈیو تو ختم کر دی تھوڑا سا بلوگ آپ کو سیمیاں بکھا دیتی تو آپ نے ایسا کرنا ہے جس جس نے کھانی بنائے کھائیں انجوائے کریں اور ہمارے بلوگ